بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آج ہم آپ کو معروف شیعہ علم الدین آیت اللہ محمد عسین نجفی کے بارے میں وہ بات بتانے لگے ہیں کہ جو عام طور پر نہیں بتائی جاتی کہ علامہ محمد عسین نجفی جو کہ سیکڑ کتابوں کے مصنف بھی ہیں جن کو خود اہل تشی مکتب میں ہمیشہ تنقید کا سامنا رہتا ہے کہ آپ اہل بیت علیہ السلام سے زیادہ عقیدت نہیں رکھتے اور آپ پر مقصر اور وہابی ہونے کے فتوے بھی لگائے جاتے ہیں عام کم فہم لوگ جو ہیں آپ کے بارے میں کیا کہتے ہیں اور آج کی یہ جو تصویر ہے یہ اصل منظر کشی کر رہی ہے کہ آپ اہل بیت علیہ السلام کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں اور آپ کا عقیدہ علیہ السلام کے ساتھ کیا ہے آج ہم آپ کو ایک خاص تصویر دکھانے جا رہے ہیں جس سے آپ کو واضح ہو جائے گا آپ پر کہ آپ اندازہ کر سکیں گے کہ آیات اللہ محمد سے نجفی اہل بیت علیہ السلام کے بارے میں کیا عقیدت رکھتے ہیں کیونکہ آپ پر بہت زیادہ تنقید کی جاتی ہے اس لیے ہمیں جاننا ضروری ہے اور آپ کو بتانا بھی ضروری ہے اس تصویر سے خاص طور پر اندازہ آپ لگاس کہیں گے کہ آیات اللہ محمد سے نجفی جو کہ سیکر کتابوں کے مصنف ہیں اپنے علم کا سکہ نہ فقط وہ برسغیر پاک و ہند میں منوا چکے ہیں بلکہ آپ کی علمی طاقت اور علمی حصیت کے کم اور نجف میں بیٹھنے والے مجتہدین بھی محترف ہیں اور آپ کے جو شہیردان ہیں کم اور نجف میں کچھ پڑھتے ہیں اور پڑھا رہے ہیں تو آج جب آپ کے سامنے علماء کرام نے علم عباس علم عباس سے مراد جناب غازی عباس علمدار کے روزے پر لہرائے جانے والا علم پیش کیا آپ کے سامنے تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب آپ کے سامنے پیش کیا گیا تو آپ کی عقیدت کیا تھی تو آئیے دیکھیں اس تصویر میں کہ آپ نے کس طرح اس کو آپ کے سامنے پیش کیا گیا اور آپ نے چومہ اور آپ نے بوسہ دیا تو دیکھیں اس تصویر میں کہ آپ کی